اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا دوست فیصل علی ملک آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ شنجن کے ریلیٹڈ ہے بہت سارے میرے دوست احباب جو اکثر مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ فیصل بھائی ہم جو ہے وہ جرمنی ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا جرمنی ہمیں ویزا دے دے گا یا ہم فرانس ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا فرانس کی امبیسی ہمیں ویزا ایشو کرے گی تو میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے اپنے دوست احباب کے چھوٹے چھوٹے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیر کر دوں میں شنجن ویزا اصل میں ہے کیا اور یہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں شنجن ویزا جو ہے وہ یورپی یونین کے جو 27 کنٹریز ہیں انہوں نے مل کے ایک ایسا ویزا ایشو کیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایک کنٹریز کا ویزا لیتے ہیں اگر آپ نے فرانس کا ویزا پلائی کیا اور فرانس نے آپ کو ویزا ایشو کر دیا آپ فرانس آگئے آپ نے فرانس میں سٹیک کیا اس کے بعد آپ کا دل کا رہا ہے کہ آپ اٹلی جائیں یا آپ ناروی جائیں یا آپ پوچگال جائیں یا مالٹا جائیں تو آپ کو اس کے لیے دوسرا ویزا نہیں لینا پڑے گا آپ آرام سے بائی بس بائی ٹرین یا بائی پلین اس کنٹری نیکس کنٹری کو ویزر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پہلے سے ہی شنجن کا ویزا آویلیبل ہے اور جو ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے شنجن کا اس کی کیا وجوہات ہیں آپ نے سمپلی ایمبیسی میں جا کے ان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جی آپ ہمیں جتنے ٹائم ڈیوریشن کا ویزا ایشو کر رہے ہیں ہم اسی ٹائم ڈیوریشن کے اندر آپ کا کنٹری لیو کریں گے اور اپنے ہم کنٹری میں واپس آ جائیں گے آپ نے یہ ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے اور اس میں کیا کیا ریکوئرمنٹس ہیں انشاءاللہ وہ میں جو میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ٹوٹل پوائنٹس اس کے بتاؤں گا جو آپ فالو کر کے انشاءاللہ آرام سے ویزا اپلائی کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو ویزا انشاءاللہ ضرور ملے گا یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں کہ آپ شنجن ویزا اپلائی نہیں کر سکتے یہ لوگوں نے میتھ بنائی ہوئی ہے ہمیں یورپ ویزٹ کرنا ہے اور ایجنٹس ہم سے بیس بیس تیس تیس لاکھ مانگ رہے ہیں اس میں کوئی مشکل چیز نہیں انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں اس کے میں انشاءاللہ ایک یا دو یا تین پارٹ بناوں گا ان کو فالو کریں اپنے دوست حباب کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ یہ جو میری ویڈیوز ہوں گی آپ کے لیے بہت ہی ہی ہیلپ فل ہوں گی اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے جو بھی کمنٹس آئیں جو بھی آپ میرے سے چھوٹے موٹے سوال پوچھیں میں ان کا جواب دوں آپ کو اگر پھر بھی کوئی ایسا سوال ہے جو آپ مجھ سے پرسنلی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس میرا ویٹس اپ نمبر بھی ہوگا آپ کے پاس میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی ہیں آپ مجھے ان بوکس کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری پوری کوشش کروں گا ان کے جواب دوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ہم نیکس آنے والی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ